بھائیو جتنے عوامی سطح کے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں سب سے پہلے آپ فرض علوم سیکھنے آئیں اس کے بعد جو بھی آپ کو مسئلہ ہو کاروباری اعتبار سے اخلاقیات کے اعتبار سے کردار کے گھریلوں معاملات دوست احباب رشتہ داریوں محلے والوں کے یہ آیت یاد رکھئے فَسْعَلُوا أَحْلِ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَالَمُونَ نہیں جانتے آلِ علم کے پاس آجتے اور اچھے مستند مفتیانے کرام کے پاس آئیں میں آپ سے ایک قویسٹن کرتا ہوں مجھے جواب دیں گے آپ آپ اپنے والی صاحب کا آپریشن کرونا چاہتے ہیں اور ایفورڈ کر سکتے ہیں اچھا پیسہ تھرڈ کلاس ہسپیڈل میں جائیں گے نہ تجریبکار ڈاکٹر کو دکھائیں گے یا بہترین ہسپیڈل میں اور ماہر ڈاکٹر کو دکھائیں گے بولیے آپ نے کیس لڑنا ہے پیسے بھی بہت ہے ناقص وکیل ہائر کریں گے یا زبردست قسم کا وکیل لیں گے بچوں کو کیوشن پڑھانی ہے ناقص استاد لیں گے کامل استاد لیں گے بچوں کو سکول میں ایڈمیشن کرانا ہے ایفورڈ کر سکتے ہیں اچھے سکول میں ڈالیں گے یا ناقص سکول میں ڈالیں گے جب دنیاوی اعتبار سے ہر چیز میں قدرت رکھنے پر ہم اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں کامل اور پرفیٹ کا انتخاب کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پپو پانوالا بھی چل جاتا ہے پھر ٹیٹا دودھ والے کی رائے بھی بہت اچھی ہے پھر البیلہ جلے بھی والا بھی جو بول دیتا ہے ہم کہتے ہیں جی البیلہ صاحب نے بیان فرمایا پھر ہمارا چاچا بھی آ جاتا ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے چاچا آپ کا خیال کہاں سے نکلا ہے یہ تو بتائیے قرآن و حدیث کے خلاف آپ خیال ظاہر کر کے اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہاں خاندان میں پڑھیں آپ